پاکستانی فاس بولر ہارس روف نہ صرف وکٹ لینے میں کمال رکھتے ہیں بلکہ ان کا وکٹ لینے کے بعد سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے آج پرس کورچرز اور میلون سٹارز کے درمیان جو میچ ہوا اس میں میلون سٹارز کی طرف سے چونکہ ہارس روف کھیلتے ہیں تو میلون سٹارز کی طرف سے بول کرتے ہوئے جب انہوں نے کیچ بیہائنڈ وکٹ لی تو اس کے فوراں بعد انہوں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ ساف کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ماسک لگایا شاید یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ سیف رہے ہیں کوویٹ کے دنوں میں لیکن یہ والا جو سیزن اسٹم چل رہا ہے بی بی ال الیون کا اس میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں پچھلے میچ میں بھی انہوں نے آخری آور میں دو وکٹے لگا تھا لی تھی اور آج کے میچ میں بھی انہوں نے میلون سٹارز کی طرف سے دو وکٹے لی آج جو گیارہ جنوری کو میچ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ہارس روف کی گروت میں یہ لاہور کلندرز کا بہت بڑا قدار ہے اور اس کے ساست میلون سٹارز کا بھی ہارس روف کو سامنے لانے کا سہرہ بھی لاہور کلندرز کے سر ہی جاتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک فوٹبال پلیئر تھے اور فوٹبال ہی کھیلنا چاہتے لیکن پھر نیشنل اسلامی یونیورسٹی میں جب وہ گئے وہاں پہ انہوں نے کرکٹ کھیلا شروع کی اور وہاں پہ ان کے کوچ نے ان کو کہا کہ لاہور کلندرز کے ٹرائل ہو رہے ہیں گجراوالا میں یہ بات ہے سپٹیمبر دوہزار سترہ کی تو وہ شروع میں ریلیکٹنٹ تھے ٹرائلز کے لیے جانے کے لیے لیکن پھر اس کے بعد وہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور جب وہ ٹرائلز پہ گئے تو آقب جاوید نے جو لاہور کلندرز کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ان کو دیکھا ان کی سلائٹوں کو پہچانا اور پھر اس کے بعد ان کو انکرج کیا اور پھر اس طرح ہارے روف آسٹریلیا گئے وہاں پہ بگ بیش کھیلی دوسری طرف انہوں نے لاہور کلندرز کی طرف سے دوزار اٹھارہ کا جو ابو دھابی ٹی ٹوڈی ٹروفی تھا وہاں پہ کھیلے اور اس کے بعد انہوں نے 2019 میں پی اے سل کھیلا اور اس کے بعد پھر انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا یاد رہے کہ پاکستان کپ میں وہ بلوچستان کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں پھر اس کے بعد 2019 میں کائیڈازم ٹروفی میں انہوں نے اپنا فرس کلاس ڈیبیو کیا نوہرن کی ٹیم کی طرف سے اور 2019 2020 جو ناشنل ٹی ٹوڈی کپ ہوا تھا اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو سکس پلئیرز تھے تو وچ اہیڈ اس میں ان کا نام بھی شامل کیا تھا 2019 2020 میں بگ بیش لیگ کے سیزن سے انہوں نے بگ بیش میں اپنی اپیرس تھی اس سے پہلے وہ ٹیزمینین گریٹ کرکٹ میں وہاں پہ بھی کھیل چکے تھے پھر بگ بیش میں ہی انہوں نے آٹھ جنوری کو 2020 کو انہوں نے سیڈنی تھنڈر کے خلاف ہیٹرک کی اور بیکیم پاکستانی اور فرس ملون سٹار بولر تو دو سو ان بگ بیش لیگ اور اسی ہیٹرک میں انہوں نے ایک جو ان کی بول تھی وہ ایک سو اکاون کلومیٹر پر آور سے زیادہ تیز ریکارڈ کی گئی تھی اور ابھی ریسنلی 2021 میں یورکشہ کرکٹ کاؤنٹی کرکٹ کلپ جو ہے انہوں نے ان کو 20 2022 سیزن کے لیے انگلینڈ کے لیے انگلینڈ نے کھیلنے کے لیے سائن کیا ہے ہر اس روف کی جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ جو ڈیٹھ ہوورز ہوتے ہیں اس میں بڑی اچھی بالنگ کرواتے ہیں وہ ان کے سلو بال بھی بہت اچھی ہے ان کے جو فاسٹ یورکرز اور فاسٹ فول ٹوسز ہیں وہ بہت ان کے سکسیسفل اور لیتھل ہوتے ہیں بیٹنگ سائٹ کے لیے پچھلے دنوں فارمر انڈین کیپٹن ایم ایس دھونی نے اپنی چینائی سوپر کنگز کی جرسی سائنڈ جرسی جو ہے ہارس روف کو بھیجی تو پھر اس پہ ہارس روف نے سوشل میڈیا پہ آکے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ کیپٹن کول نے آنر کیا ہے مجھے یہ گفٹ کے ساتھ تو ہارس روف کو انٹرنیشنل کرکٹ کمیورٹی اس کا مطلب ہے کہ جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے انہوں کا اطراف بھی کرتی ہے کی پرفارمنس اور ان کی کمیٹمنٹ کی وجہ سے ہی میں نے آج کی یہ ویڈیو پھر ہارس روف کے نام کی بہت شکریہ بہت شکریہ